اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر چیتے کا دیکھنا یہ کسی دشمن کا دیکھنا ہے اور دشمنی اس پہر ظاہر ہو جاتی ہے یعنی بعض دشمنی ایسی ہوتی ہے جو منافقت کے طور پر ہوتی ہے لیکن چیتے کا دیکھنا یہ ظاہری دشمن پر دلیل ہے سو اگر کوئی خواب کے اندر چیتا دیکھے تو اگر وہ چیتے سے جنگ یا لڑائی وغیرہ کر رہا ہے تو اس صورت میں اگر وہ چیتے پر غالب آ گیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن کو شکست دے گا اور یہ دشمن پر غالبہ حاصل کر جائے گا حضرت ابراہیم کرمانی اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے چیتے کو پکڑا ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن کے ساتھ صوبت و ملاقات وغیرہ کرے گا اور اگر دیکھے کہ چیتا اس سے بھاگ گیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن اس سے بھاگ جائے گا اور اگر دیکھے کہ چیتے بہت سارے ہیں اور سارے اس کی تابداری کر رہے ہیں یعنی اس کے مطی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اس کے دشمن ہیں وہ خراب اور ظلیل ہوں گے یعنی اس کے اگر چیتے فرما بردار ہیں تو دشمن ظلیل اور خار ہوگا حضرت جابر مغربی اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ وہ چیتے کا گوشت کھا رہا ہے تو جس قدر گوشت کھا رہا ہے اسی قدر دشمن کا جو مال ہے وہ اس کو حاصل ہوگا اور بعض علی تعبیر یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے چیتے کو مار ڈالا ہے یعنی چیتے کو قتل کیا ہے تو یہ اس میں کوئی خیر و بلائی بھی نہیں ہے اور نقصان وغیرہ بھی نہیں ہے اور دشمنوں سے چھٹکا رہا وغیرہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا اور اگر کوئی دیکھے کہ اس نے چیتے کو اپنی گردن پر اٹھا لیا ہے اور اس کو مار کر لے جا رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن اس سے ہار جائے گا اور یہ دشمنوں کا مال وغیرہ جو ہے اس کو حاصل ہو جائے گا اور اگر کوئی دیکھے کہ چیتے اس کے گھر میں یا کسی اور محلے یا علاقے میں آ کر آوازیں وغیرہ لگا رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اپنے دشمنوں کے سبب کوئی تکلیف یا کوئی رنج کوئی پریشانی جو ہے وہ اٹھائے گا اور جس قدر چیتوں کی آوازیں ہوگی اسی قدر جو ہے وہ پریشانی اور غم وغیرہ اٹھائے گا امید کی جا سکتی ہے چیتہ دیکھنے کے حوالے سے جو مجموعی تعبیر تھی اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو کوئی پریشانی ہو کسی خواب کے حوالے سے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل طور پر کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ